موسیقی کلامِ مقدس میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت حکمت کی کتاب اس کا دوسرا باب پہلی آیت بارویں سے بائیسویں آیات کیونکہ انہوں نے اپنے خیالات کی کجی سے اپنے دلوں میں کہا کہ ہماری زندگی چند روزہ اور بدبختی کی ہے اور انسان کی وفات کا کوئی علاج نہیں اور کبھی نہیں جانا گیا کہ کوئی عالمِ اسفل سے واپس آیا ہو اور آؤ ہم راستکار کے لئے کمین لگائیں کیونکہ وہ ہم پر گیراں ہے وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے اور شریعت کے عدول کے لئے ہمیں سردنش کرتا ہے اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اس کے پاس ہے اور وہ اپنے آپ کو خداون کا فرزند کہتا ہے وہ ہمارے خیالات کو ملامت کرتا ہے ہمیں تو اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے کیونکہ اس کی خسلت دوسروں کی خسلت کے خلاف ہے وہ اس کی راہیں ان کی راہوں سے جدا ہیں وہ ہمیں جھوٹھا خیال کرتا ہے اور ہماری راہوں سے ایسے ہی الگ رہتا ہے جیسے کہ گندگی سے وہ راستکاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے پس آؤ ہم دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں اور جانے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا کیونکہ اگر راستکار خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے اسے چھڑا لے گا پس آؤ ہم سختی اور غذاب سے اس کا امتحان کریں تاکہ اس کی حلیمی معلوم کریں اور اس کے صبر کو آزمائیں ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتوہ ڈالیں کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کی خبر گیری ہوگی یہ باتیں انہوں نے سوچی اور گمراہ ہو گئے کیونکہ ان کی شرارت نے انہیں اندہ کر دیا اور انہوں نے خدا کے بید نہ جانے اور پاکیزگی کی جزا کی امید نہ رکھی اور پاک روحوں کے سواب کا یقین نہ کیا پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو خداوند کا شکر ہو موسیقی موسیقی